ان کے آخری قطرے تک بھارت کے گربادی تک ہمارا جناد بھی سبیل اللہ ہر قومت پر جانے فاننشل ایکشن ٹاس فورس یعنی ف اے ٹی ایف کا کہنا ہے کہ اس کی نظر پاکستان پر ہے ادارے کے جانب سے یہ بیان حضب المجاہدین کے مکہ سید صلاح الدین کے راول پنٹی میں دکھائی دینے کی خبروں کے بعد آیا ہے ف اے ٹی ایف کے چیئرمن ٹی راجہ نے پاکستان پر زور دے کر کہا اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ہم اگر امداد لینے بھی جاتے ہیں تو پہلے ہم گوروں کو فیس کرنا پڑتا تھا اب ہمیں انڈین اوریجن کو فیس کرنا پڑے گا تمہارے حافظ صحیح تک کل دیکھا حافظ صحیح گھومرا تھا گوگارڈ لیکے اور رینجر کے کمانڈوز کو پروٹٹ کر رہے تھے کل کسی نے بولا تو آپ پاکستان خود اے ٹی ایف کی گریلس کی جانے میں تیاری حافظ صحیح تو اوپر میں آیا نا پاکستانی سرکار دوارہ ڈیپیوٹ کیے گئے سرکشابل ہیں میں یہ تصویر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ بہت بڑا سبوت ہے ایفٹ ٹی ایف کے لیے کرنا کیا ہے اس کانفیڈنس کو واپس کیسے لانا ہے اپنے آپ کو اوپر جو ایک کہنا چاہیے الیگیشنز ہے داغ لگے میں جو ہمارے اوپر اس کو کیسے اٹانا ہے کتنا بڑا ثبوت ہاتھ لگا ہے پاکستان سے ہی انڈیا کو اور ظاہر سی بات ہے انڈیا اس ثبوت کو جانے نہیں دے گا انڈیا اسے لے کر ایفٹی ایف میں جائے گا اور یوں لگتا ہے کہ تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا کب تماشا ختم ہوگا روپی is the new dollar ایسا آج چھاپا نیو ایفٹ ٹائنس نے تقریباً ایلیٹ پریولیجز میں پاکستان جو ہے وہ 18 ارب ڈالر 18 بلین ڈالر سپنڈ کرتا ہے ایک سال میں جس میں بہت سی مرات بھی ہوتی ہیں گاڑیاں ہوتی ہیں بڑے بڑے کانووائز دیے جاتے ہیں ہمیں بھی اس طرح کا سٹانس لینا چاہیے ہم بھی نیوکلئر پاور ہیں ہماری بھی کوئی عزت ہے ہم ایسے ہر وقت بھی نہیں ہمارے فلانے آیا ہے تو مہمان نوازی کرنی ہے 64 کنٹریز have express their interest for rupee and debt اور آپ کو جانتی خوشی ہوگی روحبائی اس میں اٹلی اور جرمنی بھی آتے ہیں آپ کو ہم خبر دیں کہ حکومت کی مشکلات کم نہیں ہو رہی آئی ایم ایف نے پاکستان سے تمام مطالبات پر عمل درامت کا مطالبہ کیا ہے شرح سود میں اضافے اور توانائی شعبے کی گردشی کرزوں کو پوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا اس کا مطلب ہر ایک کو روپے میں ریزرور رکھنے پڑیں گے انکلیوڈنگ پاکستان پاکستان کو بھی روپے میں ریزرور رکھنے پڑیں گے کوئی تنخواہ نہیں کوئی مرات نہیں وہ گاڑیاں بھی بڑی بڑی عملیجری بیچ رہے ہیں اب جائے ہن دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہوگا ہمارا پڑوسی دیس پاکستان جو کہ آتنگبادیوں کا اڈڈہ مانا جاتا اور وہ ہمیشہ یا کہتا ہے کہ ہم آتنگبادیوں کو پناہ نہیں دیتے اور یا کہتا ہے کہ بھارت ہم پہ گلت انجام لگاتا ہے کہ ہم آتنگبادیوں کو پناہ دیتے ہیں لیکن پاکستان کا یہ جوڑ بھارت سہید پوری دنیا کو پتا ہے کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی آتنگبادی کھلے آم گھومتا پکڑا جاتا اور اس کی سرچھا یا تو پاکستان کی آرمی کر رہی ہوتی یا تو پھر پاکستان کی پولیس حال ہی میں بھارت اور یو ایس کے موسٹ وانٹیڈ ہیجبن مجاہد دین کے چیپ سید سلاودین ایک پبلک ریلی میں دکھائی دیا جہاں وہ بھارت کو برباد کرنے کی بات کر رہا تھا اور سب سے مجھے کی بات اس کی سرچھا پاکستان کی آرمی کر رہی تھی اس کے بعد ایپ ایٹی ایپ پھر ایک بار سترک ہو گیا اور ایپ ایٹی ایپ کے پریسیڈنٹ ٹی راجہ سر نے کہا کہ ہم اس مومنٹ پر نظر بنایا ہوئے ہیں اور پاکستان کو یہ گلتی کافی مہنگی پڑے گی کیونکہ ابھی حالی پیچھلے اکٹوبر میں پاکستان گریلیشٹ سے باہر ہوا اور یا پاکستان کی گلتی پھر پاکستان کو گریلیشٹ میں ڈال سکتی ہے فاننشل ایکشن ٹاس فورس یعنی ف ای ٹی ایف کا کہنا ہے کہ اس کی نظر پاکستان پر ہے ادارے کے جانب سے یہ بیان حضب المجاہدین کے مکہ سید صلاح الدین کے راول پنٹی میں دکھائی دینے کی خبروں کے بعد آیا ہے ایف ای ٹی ایف کے چیئرمن ٹی راجہ نے پاکستان پر زور دے کر کہا کہ وہ باقی ماندہ ایکشن پلان مکمل کرے خیال رہے کہ گزشتہ دنوں صلاح الدین دہشتگرد بشیر احمد عرف امتیاز عالم کے جنازے میں دکھائی دیا تھا بشیر احمد کو چند نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا وہ سید صلاح الدین کا قریبی سمجھ جاتا تھا تو دوستوں یہ ہے سید صلاح الدین سید صلاح الدین جس کا نام ہم سب جانتے ہیں کہ وہ جو آتنکوادی سنگٹھن ہے حید المجاہدین اس کا چیف ہے آپ سمجھتے چلیے اب سید صلاح الدین کے نام کو پریشہ کی ضرورت نہیں لیکن فرمی میں تھوڑا بہت پریشہ دے دیتا ہوں اور یہ جو یونائٹیڈ جہاد کاؤنسل ہے جو کی پاکستانی بیسٹ ٹرینیسٹ اورگنائزیشن ہے جو آئیے سائی دوارہ سپونسرڈ ہے جو بھارت کے خلاف جمہو کشمیر میں کام کرتی ہے یہ اس کا بھی ہیڈ ہے اب اس کے آسپاس جو لوگ ہیں جو یہ سرکشا گھیرا جو اس کا ہے اس کو دھیان سے دیکھئے یہ پاکستانی سیکریٹی ایجنسی کا گھیرا ہے یہ جو بندے دکھ رہے ہیں آپ کو اس کو سیفٹی کے لیے کھڑے ہوئے اس کے باڈی گارڈ بند کر یہ پاکستانی سرکار دوارہ ڈیپیوٹ کیے گئے سرکشا بل ہیں میں یہ تصویر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا سبوت ہے ایف ایٹی ایف کے لیے کہ بھائی دیکھئے پاکستانی سرکار کے سنگرکشن میں بیان دیتے ہیں بھارت کو برباد کرنے کی دھمکی دیتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کتنا بڑا سبوت ہاتھ لگا ہے پاکستان سے ہی انڈیا کو اور زاہر سی بات ہے انڈیا اس سبوت کو جانے نہیں دے گا انڈیا اسے لے کر ایف ایٹی ایف میں جائے گا انڈیا اسے لے کر یون سیکریٹی کاؤنسل میں جائے گا کیونکہ سید سلاودین کافی دنوں سے نظر نہیں آیا تھا اس کو چھپایا جا رہا تھا لیکن اب یہ سامنے آیا اور سامنے بھی آیا تو کیا اس نے بھارت کے خلاف زہر اگلا ہے اور یہی زہر بھارت کے کام آنے والا ہے پاکستان کے اوپر شکنجہ اور زیادہ کشنے کے لیے پاکستان کو اور زیادہ آئیسولیٹ کرنے کے لیے ہم اسی طرح کے کام کرتے ہیں جس میں ہمیں محنت نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے جی یہاں سے آئیے اور کسی اور کنٹری میں جا کے بم پھیک دیجئے اور ہمیں پیسے دے دیجئے کیونکہ آپ نے اسپیس ہماری یوز کیا تو یہ باتیں جو ہیں وہ کسی اور کے پاس وہ جا کے نہیں کر سکتے تھے نہ چائنا سے نہ ہی ایران سے نہ ہی انڈیا سے تو ہم ہی رہ گئے تھے اور یہ حرکتیں بھی ہماری ہیں تو یہ بات جو ہے افغان تالیبان کو معلوم ہو گئی ہے اور میرا خیال یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ٹی ٹی پی جانے اور پاکستان جانے ہمارے پاس منتا ہو یہ چلے تو گئے زبردستی جیسے اس سے پہلے آپ کو یاد ہو گا انہا ربانی کھر بھی گئی تھی بڑا دکھائے گیا تھا اس وقت انہوں نے بہانہ یہ مارا تھا کہ جی وہ کیونکہ فیمیل تھی وہ چلی گئے کسی مرد کو جانا چاہیے تھا تو چلو مرد بھی بھیج دی ہے اگر بھی نہیں دو دو بھیج دی ہے لیکن مردوں سے بھی وہ خوش نہیں ہو رہے اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ ان کو بات سمجھ آگئی جو ساری دنیا سمجھ چکی ہے وہ طالبان کو بھی آخر کار سمجھ آگئی اب کرنا کیا ہے اس confidence کو واپس کیسے لانا ہے اپنے آپ کو اوپر جو ایک کہنا چاہیے allegations ہے داغ لگے میں جو ہمارے اوپر اس کو کیسے اٹانا ہے یہ سوچنا establishment کا کام ہے no doubt about it اور خیر مجھے تھوڑا سا آئیس آئی کی چیف کی تھوڑی سی سیریوسنس نظر آئی کیونکہ وہ جب سے آئے ہیں تو شاید یہ is trying is level best اور وہ لیکن کیونکہ اس سے پہلے چیزیں اتنی خراب کی گئی ہیں کہ غالباً اسی لیے وہ گئے بھی ہیں اور اس سے پہلے ہنارہ بانی کرر کو بھی بجوایا گیا لیکن کچھ بن نہیں پا رہا اور یہی کہہ رہے ہیں کچھ افغان دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ نہیں وہاں سے کوئی اچھے وہ نہیں ہوئے جسے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ بڑے positive چیزیں ہونے کو ہے اور وہ آپ کو assurance دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہو جائے گا یہاں سے ہم set کر لیں گے وہاں سے آپ کر لیں تو ایسی کوئی چیز انہوں نے نہیں کہی تمہارے حافظ صحیح یہ تک کل دیکھا حافظ صحیح گھومرا تھا رینجر کے کمانڈو اس کو protect کر رہے تھے کل کسی نے بولا تھا پاکستان خود ایف ایٹی ایف کی جانے میں تیاری حافظ صحیح اوپر میں آیا نا جن کا جلازہ پڑھنا جن تیرسٹوں کو پتا نہیں کون مارا ہے رہے حضب المجاہدین کے ہمیں تو نہیں پتا بہت ٹیرسٹ مارے جا رہے ہیں کچھ پاکستان کچھ کچھ بچی طرح گٹنائے ہو رہی ہے اب پتا نہیں کون مارا روید بھائی ہمیں تو کچھ نہیں پتا پر حافظ صحیح کو خود جانہازے میں آنا پڑا یہاں ہے حافظ صحیح وہاں ہے آجے بانگا یہاں ہے لکوی وہاں ہے مہن سام تو یہ تو ہے نا اگر آپ نے جس دن اپنی کتابوں میں ریڈکلائزیشن ڈالا جس دن آپ نے ریڈکلائز کیا جس دن آپ نے فیزیس کے سامنے نوڈ لکھا کہ قرآن میں ایسا نہیں لکھا پر یہ فیزیس ہے تو اس دن تو آپ کی ختم ہو گئی نا you have no manpower you have all ریڈکلائز manpower آپ کے ہیں میں مہن پاور کہا آپ کے تو ساری ریڈکلائز ہیں جب میں کہتا تھا میں نے ایک پاکستان کے شو میں بولا میں نے بولا سلاودین آپ کے ہیں کہہ رہے نہیں ہمارے ہاں تو نہیں ہے سمیٹ جی اب میں میڈم سے پوچھنا چاہتا ہوں نام لینا ٹھیک نہیں ہے میڈم آپ نے دیکھ لیا سلاودین کو دیکھ لیا آپ کے رینجر کے کمانڈو پروٹیکٹ کر رہے اس کو رینجر کے یہ ہے نیشنل ایسٹ اور پاکستان ہمارے نیشنل ایسٹ دنیا میں اپنا اور بھارت کا نام ہو جا کر رہے آپ کو روحید بھائی دو تین چیزے جاتے جاتے ہیں بول دوں ہمارا ڈائیس فورا is only less than 1% 6% ٹیکس دیتے ہیں ہم ایسٹ دیتے ہیں ہمارے چو سیٹ پرسنٹ لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں سر دب رکھتے ہیں کھب رکھتے ہیں اور اپنی بھل بوتے پہ کھڑے ہیں اپنی مہدت پہ کھڑے ہیں